موسیقی آج کا یہ سیریل کلرز ڈاکومنٹری کا اپیسوڈ ایک ایسے سیریل کلر کے بارے میں ہے جس نے جسم فروشی کے کالے بازار کی قائم سیکس ورکرز کو ریپ کرنے کے بعد قتل کیا تھا اس سیریل کلر کے ساتھ چمبے کی بات یہ تھی کہ وہ کئی یورپین کنٹریز میں ایک قتل کی وجہ سے ہی ایک قاتل سیریل کلر سے سیلیبریٹی بن چکا تھا اس سے ملنے کے لیے لوگ ترسنے لگے مگر دکھاوے کہ اس مکھوٹے کے پیچھے چھپا تھا ایک ایسا سیریل کلر جو رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کرتا ہے اپنے شکار کو ایسی موت دیتا تھا جس سے اندیرہ بھی کانپ اٹھے اور صبح کی روشنی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے سوالوں سے بری کرنوں کے ساتھ ایک اور محلہ کی قتل کا سندیشہ لاتی اور پھر پولیس ایک گمنام ہتھیارے کی تلاش میں شہر کے جرم کے اڈوں اور اندیری سنسان سٹکوں کی چکر کارتی رہتی اس امید کے ساتھ کی آج کسی نہ کسی کیس میں کوئی تو کلو مل جائے گا مگر پولیس اور ان اداروں کی خوش کافی لمبی عرصے تک چلنے والی تھی کیونکہ یہ قاتل کسی جرم کے اڈے پر ملنے والا مجرم نہیں بلکہ ایک شاعر اور رائٹر تھا جسے ساری دنیا رول مادل سمجھنے کی گلتی کر رہی تھی اس سیریل کلر کو پوئٹ اپ ڈیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا اصل نام جیک ہے اور یہ نائنٹین ففٹی میں پیدا ہوئے ان کی ماں ایک سنگل مادر تھی جو کی ایک بار میں ویٹریس کا کام کرتی تھی اس سے پہلے ان کی ماں بھی جسم فروشی کی بازار میں ہی کام کیا کرتی تھی مگر اس سیریل کلر کی پیدائش کے بعد انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا ایک فراڈ کے کیس میں ان کی مادر کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور جیک کو ان کی گرینڈ فادر کے حوالے کر دیا گیا یہ سیریل کلر بچپن سے ہی چوری چکاری کے جرم میں جیل آتا جاتا رہتا تھا آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف نو سال کے عرصے میں ان کو سولو دفعہ سزا سنائی گئی تھی اور ان میں سے زیادہ تر جسم فروشی کے دندے سے جڑے ہوئے تھے 1974 میں جیک نے اپنی زندگی کا پہلا قتل کیا تھا یہ ایک جرمن لڑکی تھی اس سیریل کلر نے سیکس کے بعد اس لڑکی کو اسی کے براہ سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا تھا اس جرم کی سزا میں اسے لائف انپریزنمنٹ کی سزا سنائی گئی تھی اور جیل میں اس سیریل کلر نے مقتصر کہانیاں پویمز وغیرہ لگنا شروع کیا اور اسی طرح اس شاتر نے اپنا کنیکشن مختلف چینلز کے ریپورٹر سے جڑنا شروع کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی میڈیا نے انہیں ہیرو بنا کر پیش کرنا شروع کیا اور 1985 تک وہ آسٹریہ میں دواثر ترین شخصیات میں شامل ہوا اور اسے ایز ریہیبلیٹیشن رول مادل کے طور پر پورے یورپ میں پیش کیا گیا اور اس کے نام سے کئی کمپینز بھی چلائی گئیں اسی دوران نیوز چینلز ان کے اردگرد لائن لگانے لگے اور آخر کار حکومت وقت کو انہیں رہا کرنا پڑا جس کے بعد وہ ایک مجرم سے ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا ان کی بائیو گرافی کئی سالوں تک اسکولز میں پڑھائی جاتی تھی اور یہی سے اسے اپنے جرم دوبارہ سے شکرنے کی آزادی ملی کیونکہ اب کوئی ادارہ اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جیک نے اپنا کام پھر سے شروع کیا وہ رات کی تاریخی میں اپنی کار میں گھر سے شکار کی تلاش میں نکلتا اور شہر کے کسی جسم فروشری کے اڈے سے کسی بھی خوبصورت محلہ کو اپنے ساتھ ایک سنسان جگہ لے جاتا پہلے جی بار کر اس خوبصورت محلہ کے ساتھ سیکس کرتا پھر اسے اسی کے برا سے گلا گونٹ کر قتل کر دیتا اس طرح وہ تھوڑے سے عرصے میں آنٹھ خواتین کو موت کے گاٹھ اتار دیا انہی دنوں میں وہ ایک میکزین میں اسی جسم فروشی کے نام پر آرٹیکلز بھی لکھا کرتے تھے اس درندہ صفت انسان نے تین سیکس ورکرز کے ساتھ سیکس کے بعد انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور ان کی شرمگاہ میں اسی درخت کے شاہوں کو ٹھونسنے کی کوشش کی تھی اور ان کے ہاتھ پر ٹھیک اسی طرح باندھے تھے جس طرح اس نے اپنی پہلی شکار جرمن لڑکی کے ہاتھ باندھے تھے یہی سے پولیس نے ان پر نگرانی شروع کی اور ان کے خلاف ثبوت اخطے کرنا شروع کیا جب ان کو اس بات کی بنک لگی تو پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے سویزرلینڈ چلے گئے وہاں سے فرانس پھر یو ایس اے پہنچے مگر آسٹریانٹ پولیس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ایف بی آئی کی مدد سے نائنٹین نائنٹی ٹو میں فلوریڈے سے انہیں گرفتار کیا گیا اور آسٹریان کوٹس نے ابتدائی طور پر انہیں نو محلاؤں کے ساتھ ریپ اور قتل کے جرم میں لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنائیں نائنٹین نائنٹی فور میں اس سیریل کلر نے جوتوں کے تسمی سے فندہ بنا کر جیل میں سوسائیڈ کر لیا اور ان کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو گئی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو تینکیو